تحفظ ماحول کے عالمی داروں نے کہا ہے کہ ہماری روزمارہ کے استعمال کے ایک بات پھیکے جانے والے ماں زمین میں گلنے کے لیے چار سو پچاس سال کا عرصہ لے سکتے ہیں اس وقت کے دوران فیس ماسک مایکرو پلاسٹکس میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سمندری حیات انہیں نگل لیتی ہیں علاوہ زی ان کی دوریاں جانوروں کی تکلیف اور ہلاکت کا سبب بھی بن رہی ہیں انوارمنٹل سائنس ان ٹکنالوجی جنرل میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق کرونا وائرسی وبا کے بائیس دنیا بھر میں ہر مہینے انیس کروڑ چالیس لاکھ ڈسپوزل ماسک استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے مطابق پی پی ای حفاظتی لباس نے انسانی زندگیاں بچانے میں مدد تھی ہے تاہم اب اس کے درست انداز میں ٹھکانے لگانے کا بھی سوچنا ہوگا تاکہ یہ ہمارے دریاؤں اور سمندروں میں بہتے ہوئے انہیں برباد نہ کر سکے اس حوالے سے ماہولیاتی تحفظ کے ایک ادارے نے وارننگ دی ہے کہ اگر سنگل یوز پلاسٹک کا استعمال موجودہ شرح سے جاری رہا تو بہرائے روم میں جیلی فش کی مقابلے میں جلد ہی ماسک کی تعداد زیادہ ہو جائے گی دوسری جانب روہ برس ستمبر میں برطانیہ کی تحفظ جنگلی حیات کی تنظیم رس پی سی اے نے عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ ڈسپوزل ماسک کی ڈوری کو کٹ کر پھیکیں یہ اپیل جانوروں کے انڈوریوں میں پھسنے کی اطلاعات میں اضافہ کے بات سامنے آئی تھی علشبہ سمیر سی ون ٹین نیوز سی ون ٹین نیوز خبر کی اصل خبر